السلام علیکم ورحمت اللہ جی ڈاکٹر زاکر ناک کے تعلق سے سوال ہو اس کے عقائد کے بارے میں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے پچیس جگہوں سے زیادہ جگہوں پر فرمایا کہ وسیلہ لینا حرام ہے جبکہ قرآن کریم سے وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے اور شفاعت کے بارے میں وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شفاعت کون کرے گا بروز قیامت جس کو اللہ تعالی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا یعنی شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بھی حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت فرمائیں گے علماء شفاعت فرمائیں گے شہدہ شفاعت فرمائیں گے چھوٹے بچے اپنے والدین کے لئے شفاعت کریں گے معلوم کہ اللہ تعالی اس کو اجازت دے گا پھر یہ کہ تقلید کے تعلق سے ایسے الفاظ بولتا ہے لوگوں کو ایسے کنفیوز کرتا ہے کہ دیکھو چاروں ایمہ نے یہ فرمایا کہ میرے قول اگر حدیث کے خلاف پاؤ میرے قول کے خلاف اگر حدیث پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر پھیک دینا تو چاروں ایمہ نے یہ جو فرمایا وہ ہمارے لئے نہیں فرمایا بلکہ مجتہدین ان کے مجتہد شاگردوں سے فرمایا اور وہ بھی آجزانہ طور سے فرمایا کہ ہم نے تو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں مسائل استمباد کی ہے لیکن آپ بھی مجتہد ہو تو اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث ملے جس کے خلاف ہمارے قول کو پاؤ تو تم حدیث میں عمل کرنا اس کو یہ اپنے اوپر یعنی آج کے دور میں بھی فٹ کر کے ہر قصو ناقص پر فٹ کر کے کہ دیکھو ہم نے اس کو حدیث میں نہیں پایا اس لئے ہم اس حدیث پر ہم امام آزم کے قول پر عمل نہیں کرتے اور امام آزم کے قول کو ترک کرنے پر ہمیں سب سے پکے حنفی ہے امام شافع کے قول کو ترک کرنے پر ہمیں سب سے پکے شافع ہے اس لئے کہ انہوں نے ہی فرمایا کہ میرے قول کے خلاف حدیث کو پاؤ تو حدیث پر عمل کرنا تو سینے پہ ہاتھ باندنے کی حدیث ہوئی یا آمن بالجہر کی حدیث ہوئی تو اس سب چیزوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امام آزم کے قول کے خلاف ہے تو اس لئے میں پکہ حنفی ہوں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے رہی بات حضر علیہ السلام کو آج کی تاریخ میں ماننا نہیں چاہیے تو اس پر میں نے ایک کلپ دیکھی تھی جا چونکہ اس پر بہت ہنگا میں ہوئے تو ڈاکٹر زاکر نیک نے پولیش ٹیشن میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نہیں مانگ سکتے نہیں مان سکتے یعنی ماننا حرام ہے وہ لفظے ماننا سلپ آف دیٹنگ تھا وہاں مانگنا میری مراد تھی تو چونکہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ ماننا نہیں چاہیے ماننا حرام ہے یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں تھا مانگنا تو اب مانگنے کی جب بات آئے تو یہ بھی تقرآن الحدیث کے خلاف ہوا جب اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم اور بالخصص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا جبکہ ہمارے آقا نے خود فرمایا اوٹیتو مفاتیح خزائن الارض کہ زمین کے خزانوں کے چابیہ مجھے دی گئی اور میں قاسم ہوں انما انا قاسم وخازن میں خزانچی ہوں ٹریجرر ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا پھر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جس جس کو بھی جو کچھ نعمتیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے تو یہ تو وہابیوں کے امام کے شاگرد نے بھی لکھ دیا ہے ابن قیم جوزی نے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک اس چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو اس طرح کے عقائد کی بنیا پر ہم ڈاکٹر زاکر نائک سے دور ہیں